اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہانی کرسی کی ہائی کورٹ نے دلی میں منڈی ہاؤس میں بنے ہیماچل بھون کو اٹیچ کرنے کا آدیش دی دیا ہے سمجھے یہ ہیماچل بھون کیا ہے ہیماچل بھون ہیماچل سرکار کی پراپٹی ہے دلی میں مکہ منتری آتے ہوں گے تو ہیماچل بھون میں رکھتے ہوں گے وہاں کی ویدھائک آتے ہوں گے تو یہی پر رکھتے ہوں گے یہی سے بسے چلتی ہیں تمام دیش میں جانے کے لیے ہیماچل بھون سے ہائی کورٹ کے یہ آدیش ایک بجلی کمپنی کی رقم نہ لوٹانے سے جڑے معاملے میں لیے گئے ہیں عدالت نے بجلی ویبھاگ کے پردھان سچپ کو اس معاملے میں فیکٹ فائنڈنگ کے آدیش دیئے تاکہ ان ادھکاریوں کی ذمہ داری تیہ کی جا سکے جن کی لاپرباہی سے ایک بجلی کمپنی کا بھگتان نہیں ہو پایا دراصل ہیماچل پردیش کے لاہال سپتی زلے میں چناب ننی پر چار سو میگا وارٹ کے سیلی ہائیڈرو پروجیکٹ کو بنانے کی بات ہوئی تھی پھر اپ فرنٹ بنی کے طور پر اس کمپنی نے چونسٹھ کروڑ روپے جمع بھی کھرا دی پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہوا پھر کمپنی نے اپنا پیسہ واپس مانگا تو سرکار سے کمپنی کو پیسہ دیا ہی نہیں گیا پیسہ اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ سرکار کے پاس پیسے ہیں نہیں یہ رقم چونسٹھ کروڑ سے بڑھ کر دگنے سے زیادہ ڈیڑھ سو کروڑ ہو چکی ہے یہ ہیماچر اچھا سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ ہیماچر بھامن ہے ڈلی کے اندر اس کو اٹیچ کرو اور یہ کہا ہے کہ اگر پیسہ سرکار نہیں دیتی ہے تو اس کی نیلامی ہوگی یہ پہلا ایسا معاملہ ہوگا جب کسی سرکار کی ڈلی میں موجود راشتری راجدھانی میں موجود ایسی پرائن پروپرٹی کو اٹیچ یا پھر نیلام کرنے کا آدیش عدالت کی طرف سے دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے پیسہ کیوں نہیں ہے سرکار کے پاس پیسہ کہاں چلا گیا کیونکہ آپ چنانو میں وعدہ کرتے ہیں ہم یہ فری دیں گے ہم وہ فری دیں گے ہماچر میں کہا گیا تھا ہم بھائلاؤں کے کھاتے میں ہزار پندرہ سر روپے ٹھے لے گا کچھ کشتے گئے اس کے پاس وہ بند ہو گیا سرکاری لوگوں کی سیلریہ نہیں آرہی ٹائم پر بدھائیکوں کی تنخواہ کارٹن کی بات کر رہی ہے سکھو سرکار یہ تمام حالات وہاں بنے ہوئے ہیں اور ابھی تک بلکل بے کابو حالات ہیں اس پر جیرام ڈھاکور جو پور مکھے منتری ہیں وہ اب سکھو سرکار سے کہنے کہ دیکھ لیجے آپ کے وعدوں کی حقیقت کیا ہے اور کسی معاملے کو گمبیرتہ سے سرکار نے نہیں لیا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تیرہ جنوری دو ہزار تیس کو آیا ہوا اور اس کے باوجود بھی سرکار جو ہے وہ گمبیرتہ سے اس کو نہیں لے رہی ہے یہ جو سیلی پروجیکٹ کا آفرنٹ پریمیوم کا جو پیسہ چو سٹھ کروڑ پر دینے کے لیے آدیش ہوئے تھے مجھے لگتا ہے کہ جو ہیماشل پردیش کی سرکار ساری بشیوں کو بہت گمبیرتہ سے نہیں لے رہی ہے ایک ایسا ایک جو ہمارے ہیماشل کے لیے ہیماشل کا تو گرب ہے یعنی کہ دلی میں اگر ہیماشل کا دل ہے تو ہیماشل بھابن ہے کوئی بھی ہیماشلی جاتا ہے تو گرب کے ساتھ اور ایک پالسی کتا ہے دو جار چھے میں جب ارزا نیتی منیتی تو اس میں اس ارزا نیتی میں میں بھی مین ارکیٹیکٹ تھا میڈم سٹوکسوس میں ارزا منیسٹر تھے تو افرنٹ پریمیوم یہ تھا کہ کوئی بھی پاور پروجیکٹ لگ جائے لگے یا نہ لگے اس پالسی میں کلیر ہے ہم نے ایک ریجر پر میکا وارڈ جیسے دس لاک ریجر پرائز سٹکا تھا اس پر ان کمپنیوں نے بولی بولی تھی اس افرنٹ کے معاملے میں آر بیٹریشن سے کوئی فینسل آیا اب آر بیٹریشن کے بھی کئی ایسے فینسلے آ رہے ہیں جو بڑے چنگتا جنک ہے کانون کی اندیکھی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہائی کورٹ ہماری سرکار گئی اور سرکار نے اس میں جو چونسٹھ کروڑ پر آر بیٹریشن کا تھا وہ جبا کرانا تھا اس کے بارے میں اب اس پر ہم لوگ آگے بات کریں گے آپ کو ویروت تاونے مہراشت میں ان پر پیسے باتنے کا عروب رگا ہم نے خبر دکھائی تھی ان کا ریاکشن آیا ہے اب اس پوری خبر کے اوپر کیا ہنگامہ تھا وہ ہوتل میں رکے تھے سبھا کر رہے تھے کیوں ان کے اوپر یہ پیسے باتنے کا الزام وہ بھی پانچ کروڑ روپے کی رقم کا الزام ان پر لگایا جا رہا ہے ویروت تاونے اس پر کیا کہنے سنیں بارہ باتیں بتاتے ہیں وہ بتانے کے لئے پہنچا تھا سامنے والا جو پارٹی ہمارے مدھر پکش ہے ایتھرنا پاٹھاکر جی ہے یا شیطی ہے کاریکارتوں کو لگا کے ہم پیسے بات رہے ہیں چونہ آئے ہو کس کے انکوری کریں پولیس انکوری کریں سی سیڈیو خودے لے لے تو اس میں واسطہ جو ہے میں تو چالیس سال سے پارٹی میں ہو آپ پاٹھاکر مجھے جانتے ہیں شیطی مجھے جانتے ہیں سب پارٹی جانتے ہیں تو جو واسطہ ہے وہ سب کو پتے ہیں اور پھر بھی چھنا آئے ہو لی نشپکش انکوری کرنی چاہیے ایسا میرا بھی آنا ہے سلام آمد 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 موسیقی 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 کہ کون یہ گھٹل کس کا ہے کیا پیسے پہلے سے لے جا کر رکھے گئے کیونکہ ایسے ماملوں میں اگر سچ مجھ کوئی کر رہا ہو تو بھی آسان نہیں یہاں اور یہ کوئی نہیں مان سکتا کہ کسی پارٹی کا راشتری مہسچی وہ دس بیس لاکھ روپے یا جتنے ابھی پانچ کروڑ سے اپنے پر آگئے ہیں وہ بانٹنے کے لیے وہاں جائے اور ہر ایک کلومیٹر پر چیکنگ ہو رہی ہے گاڑیوں کی وہ تو بپکش کے سندگر میں آپ کہہ رہے ہیں سب کی ہو رہی ہے نہیں نہیں یہ بھی چیکنگ ہو رہی ہے سمیر جی اس کی گاڑی کی چیکنگ کل رات کا ہو گئی ہے سمیر جی یہ بتائیے کہ دو ہزار چودہ کے بعد میں کوئی ایسی آپ گھٹاں بتائیں کہ جہاں ستہ پاکش کا ویکتی جو ہے وہ روپے پیسے کے ساتھ وہ یا اس کی گاڑی پکڑی گئی ہو نہیں سر راہل گانڈی بھی نہیں پکڑے گئے راہل گانڈی نہیں پکڑے گئے لیکن بپکش کے بہت سارے لوگ پکڑے گئے بپکش کے بہت سارے لوگ پکڑے گئے یہاں بھی ہم یہاں بھی ہم بہت چلتی ہے راہل گانڈی کا نام کیوں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا بھائی کرناٹک میں 8 کرونڈ روپے بھاجپا بیدھائی کے گھر سے پکڑے گئے تو وہ جیل گیا تھا بھاجپا نے اس کو واہاں نکال دیا تھا تو ایسا نہیں پکڑے سب جاتے ہیں جہاں جو میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بڑا نیتا نہیں نہیں وہ تو پکڑے تو کوئی بھی آ سکتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا نیتا اس طرح سے پیسے بانٹنا ہوگی چناؤ کے سمیے میں وہ بھی ان کو بھی پتا ہے کہ مہاراشتر ٹھانے میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ممبئی ٹھانے میں کس طرح کی لوگ اور کس طرح کی ساجیشن چلتی ہیں پارٹی ہے وہ اس ہوتل کے پارٹنر ہے بلکل ہوتین ٹھانے گروہ کا بیٹا اس ہوتل کا جو مالک اس کے ساتھ پارٹنر ہے اور سارے ہوتین ٹھانے گروہ کے لوگ ہیں وہاں پر بھئی اتنا بڑا پیسہ کیسے موک وہاں پر ہو جائے گا کتب برم پر ہوتل سے کسی نے بسا ہے یہ بھی تو کارن ہو سکتا ہے یہ بھی تو کارن ہو سکتا ہے کہ اس سے پتا چل جا ہوں بھئی ان کے ہوتل ہے یہ سب جانچ کامیش ہے اور بہت کمپلیکیٹیڈ یشو ہوتا ہی ہے کہاں سے پیسہ آیا ہے پہلے پیسہ کس کا ہے کہاں سے آیا ہے کون لائے یہ بہت ساری چیزیں ہیں وہاں جانالہ سوپار میں بیٹاک لے جا رہے ہیں وہ ہتین ٹھاکور کا ایریہ ہے وہاں سے کون چناؤ اُلڑ رہا ہے کیا بھینو تارے اس ایریے میں اتنا پیسہ لے کے جائیں گے سمبہ بھی نہیں یہ پانچ کورٹ روپیا وہ پانچ کورٹ روپیا کا گاڑی کے در چلا جاتا ہے وہ جس گاڑی سے گاہ اس گاڑی میں پانچ کورٹ روپیا کیا جائے نہیں سکتا میں نے تو دیکھا رہی پانچ کورٹ کتنے بندل آئی جاتے ہوگی یہ تھوڑا کتھن سوال کر دیا آپ نے ہم کو نہیں بتا تھا اس سے کہانی بات کر رہی کارکم میں اس طرح سے یکتی کے طور پر شرمینا وہ حرشت مطا والا معاملہ ہو گیا کہ سوٹکیس میں کروڑ روپے آ سکتے ہیں کی نہیں لیکن یہ دیکھیں ایک بات میں کہہ رہا ہوں میں مینو تاوڑے جی کی اور اس کی بات نہیں کر رہا لیکن چناؤں پیسہ باٹا جاتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ساڑھے آٹھ سو کروڑ روپے چناؤں آئیوگ نے جبد کی ہے تو کچھ تو ہو نہیں تھا پیسے مان لو وہ نہیں ہوتا تو کم سکر وہ تو بڑھتا اور کتنا بٹا ہے یا نہیں بٹا تب بھی وہ ساڑھے آٹھ سو کروڑ روپے بٹنے کیلئے ہی گیا تھا اگر آپ لوگ بار بار ایک بات کرنا میں اتنا بڑا نیتہ پیسے نہیں بٹے گا اتنا بڑا نیتہ پیسے نہیں بٹے گا ملکہ چھوٹا بٹ سکتے ہیں مجھے دیکھئے چناؤں مہنگے ہیں اور چناؤں میں بہت زیادہ دھن کا دروپیوگ ہوتا ہے وہ تمام راجنیتک دل کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن کی جو سیلنگ ہے 35 لاکھ روپے اس سے کم سے کم دس گنا سو گنا زیادہ پیسہ کھرچ کرتا ہے اور یہ ہر راجنیتک دل جو سمپر راجنیتک دلیں وہ سب کرتے ہیں یہ سالے تتھیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہاں جو پکڑا جائے اس کے خلاف معاملہ بنتا ہے اور یہاں کے اوپر یہ چار سو پانچ چار سو کچھ نہ کوئی چار سو بیسی کا کام یہاں ہو رہا تھا کون کر رہا تھا اس کی جہاں چھو گئی وہ بتائے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب نہیں ہے اور جو تھا وہ کر رہا ہے یہ جو ایک دن کا بیچ کا ہوتا تھا کہ چناؤں کے پرچار ختم ہونے کے بعد ایک دن شانتی کا رہے یہ بہت زیادہ شانتی کا دن ہو گیا اور اس میں ہر طرح کی کوکرام ہوتے ہیں اگر میں وہ شفت کا استعمال کروں تو اب یہ چیز کا بھی ہونے چاہیے کہ یہ ایک دن بیچ میں کیوں گیپ رکھا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ جو دوسرا ویڈیو چل رہا ہے اس کی کمرے کا جہاں پر ویروت تاوڑے بیٹھے وی دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے یہ دوسرا ویڈیو ہے یہ بار دکھا دیں اس میں بھی شاید کچھ بات چیت ہو رہی ہو تو سنائی دیں یہ بیروت تاوڑے جی وہ تو یہ بادکا ہے یہ ہنگامے کے بادکا ہے ان کو گھیر لیا نا ان کو وہ ہنگامے کے بادکا ہے کہ جب ان کو گھیر لیا گیا ہتین تھاکروں ان کو بیٹے پہنچ گئے وہ کمروں میں کئی بار چور در وزا بھی ہوتا ہے انہوں نے پہنچ کر یہ کیا یہ کمرہ نہیں ہے یہ کمرہ نہیں ہے یہ تو میٹنگ ہال جیسا ہے لیکن وہ 405-406 کی تو کئی بار ہوتلوں میں وہ بھی ہوتا ہے چور در وزا بھی ہوتا ہے وہ مادرو بندھرکر کی فل پر دکھایا ہے انہوں نے لیکن وہ تو جس کا ہوتل ہوگا ہمیں بتاتا ہے رکنے والے لوگ کو دہیں پتا ہوتا ہے اب سلی دیکھتے ہیں اس قبر میں آگے کیا سچ نکلتا ہے کیا واقعی انہوں تاورے نے پیسے بانٹے کتنے پیسے تھے یا جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبر بالکل غلط ہے اور جانچ کرا لے الیکشن کمیشن اور سب کچھ پتا چل جائے گا